ہائے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر اور میں ہوں وشنو شرمہ اور میرے ساتھ ہیں میرے وری سہوگی ودیہ شنکر تیواری موڈی منتری منڈل کی جو لے کر چرچہ چل رہی تھیں کہ امیت شاہ ادیقش بنی رہیں گے اپنا دوسرا کارکال پورا کریں گے یا منتری بنیں گے وہ لگاتر منہ کرتے رہے اور تمام قیاس باجیوں کا دور جاری رہا فائنلی وہ قیاس سچ ثابت ہوئے راجنات سنگھ کے بعد امیت شاہ نے ایک سرے سے تیسرے نمبر پر شپت لے لی اور اب سب سے بڑا سوال دو سوال اٹھ کڑے ہوئے ایک تو امیت شاہ کونسا پد لیں گے کونسا منتری پد لیں گے کونسا بفاق دیکھیں گے اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ اب اتنے راجیوں میں چناؤ ہونا ہے لگاتار لگاتار راجی سوا میں سیٹیں بڑھانی ہیں ساؤتھ کا وستار کرنا ہے وہاں بی جی پی کو پہنچنا ہے تاملناڈو کیرل جیسے راجیوں میں تو وہ کون چہ رہا ہوگا جو سارتھی کا کام کرے گا نریندر موڈی کے لیے بی جی پی کے لیے تو ایسے مین بڑا نام نکل کے آ رہا ہے وہ ہمیں تیواری جی بجائیں گے مدیا سنکر تمہاری جی بتائیے دیکھئے جو اٹکلے لگ رہی ہیں کہ آپ امیس آج اپنے سپت لے لیے بات کلیر ہو گیا کہ وہ منتری بندل میں سامل ہو چکے تو کوئی نہ کوئی ادھاکچ رہے گا کہ بی جی پی میں ایک کنسپٹ ہے نہیں کہ آپ دونوں پر ایک ساتھ رکھیں گے تو جو بات آ رہی ہے کہ جی پی نڈڈا جو ہے ان کے سبحاوک پسند ہیں اور جی پی نڈڈا جو ہے ادھاک پد کی آج وہ منتری پد کی سپت بھی نہیں لے رہے ہیں ڈرشک دیرگا میں بیٹھے تھے سوشمہ جی کے ساتھ تو اس سے بھی کلیر ہے ایک دو ہمس پسند کہ سوشمہ جی بھی سبت نہیں لے رہی ہیں اب جب جی پی نڈڈا کے بارے میں دو چیز ہے ایک تو وہ سو میں ہیں بات چیز میں مٹھے ہیں کبھی سائے دگیس نے ان کو بھوسے میں دیکھا ہو پارٹی مہا سچیو کے روپے بھی کام کر چکے ہیں ابھی ہیلتھ مینیسٹر کا کام دیکھ رہا ہے ہلتھ مینیسٹر تھے لمحے سمیت تک اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دونوں کا نزدیک مانے جاتے ہیں میں یہ بتا دوں تھوڑا سا کیسے جی پی نڈڈا یہاں تک پہنچے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہیمہ چل کے ویلاسپور سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ رہے ہیں پٹنا میں پٹنا یونیورسٹی سے ان کی پڑھائی ہوئی ہے اور وہاں پہ جب جی پی آندولن چل رہا تھا یعنی انیس سو ستتر کے آس پاس جب یہ جی پی کا آندولن چل رہا تھا اس وقت وہ پٹنا یونیورسٹی میں سیکریٹری کا چناؤ لڑے اور جی تھے ودیارتی پرست سے جڑے ہوئے ہیں امیت شاہ اور جی پی نڈڈا آپ کو ویسے دونوں کے بہوار میں سواہ میں فرق نہیں رہتا ہوگا لیکن یہ دونوں ہی ودیارتی پرست کی پیدائیس ہیں دونوں ہی یوہا موٹشاہ میں رہے نیشنل پریسیڈنٹ ڈائنٹی ون میں بنے بھارتی جنتہ یوہا موٹشا کے جی پی نڈڈا اور اس کے بعد جب وہ ہیماچل میں راج نیتی میں سکری ہوئے تب وہ وہاں بیدھائک چنے گئے اس کے بعد وہاں بھی وہ ہیلتھ منسٹر بھی رہے اور اس کے بعد جو دھومل کی کیبینٹ میں سائنس ٹیکنولوجی منسٹر بنے لیکن اس کے بعد انہیں وہاں سے نکالنا جروری ہو گیا ہیماچل سے دھومل کو وہاں کا چارج دیا گیا جو انڈرک تھاکر کے پتا ہیں اور اس کے بعد ان کو لائے گیا سینٹرل کی راج نیتی میں راج سبح کا سرس بنا کر تو ایسے میں بی جے پی کے ماں سے چھو رہے ہیں اور کافی قدہ ور ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ سنگ کی نس نس کو پہچانتے ہیں ویدیارتی پرسد ایک بڑا سنگٹھن ہے جو سب سے زیادہ نیتاؤں کو پروائیٹ کرتا ہے بی جے پی کو ان میں جیٹلی ہیں ان میں آپ کے امیت شاہ ہیں مطلب ویجے گویل ہیں ڈھیڑ سارے نام ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور خود موڈی بھلے ہی ویدیارتی پرسد کی راستے نہیں آئے لیکن ایک چھاتر اندولن جو وہاں پہ ہوا اس میں چوتر میں وہ نریندر موڈی اس میں ایکٹیو رہے سنگ کے ناتے اور ویدیارتی پرسد کا پروہار جو تھا کئی بار نریندر موڈی کے پاس اس وقت رہا تھا کیونکہ سنگ کا کوئی بڑا نیتا جو ہے وہ ویدیارتی پرسد کا پورا پروہار دیکھتا ہے ایسے میں جے پی نڈا پورے سنگٹھن کی نس نس کو پہچانتے ہیں آج جو بڑے نیتا آپ کچھ دیکھتے ہیں جو پروہاری بنے ہوئے ہیں سنگٹھن منتری پردیس کے سونیل بنسل ہیں ڈیر سارے لوگ ہیں یا آپ کے پنجاب میں دنیش جی ہیں یہ سب لوگ ان کے سہے ہوگی یا جونئر سہے ہوگی کہیں نہ کہیں رہے ہیں اور ایسے میں ان کی سنگٹھن پر اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کیسے کوئی کیابنیٹ منسٹر دیکھ پائے گا جو جونئر لیویل پر جا کے ان کو سب کو سارے سنگٹھن منتری جن کی وجہ سے چلتا پہ دے سنگٹھن منتری تو جی پی نڈا اس کام میں ماہر ہے دیکھیں وہ ایسے بھی جو موڈی اور ساہ کا جو دور ہے اس دور میں ایک ایسا بیپتی چاہیے جو سوم میں ہو اور سب سے کوارڈینیٹ کر لیں وہ جی پی نڈا کے خاصیت سرو سے مانی جاتی ہے وہ جب پرباری بنائے گئے تھے اور آپ دیکھیں یہ پہلے ستے مانا جا رہا تھا کہ ان کو یو پی کا وہی چارج دیا گیا جو کبھی امیت شاہ کو دیا گیا تو اس سے بھی کچھ کچھ سنکیت ملنے لگے تھے کہ امیت شاہ کیابنیٹ میں سیفٹ ہوتے ہیں تو کون ہو سکتا ہے جی پی نڈا ہو سکتے ہیں بھوپیند یادو کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ امیت شاہ کے کافی نجدیت ہوا کرتے ہیں لیکن بھوپیند یادو اس طرح سے کھانچے میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے جس طرح سے کی یہ جی پی نڈا بیٹھ رہا ہے اور آپ جب کی وہ سبت نہیں لے رہا ہے اس سے بھی صاف سفنگ ہی تھو رہا ہے کہ آخر کار ان کو انہوں نے منتری مندل کو منتری گروپ میں خراب کام تو کیا اور آپ دیکھیں موڈی کی جو بڑی یوزنا ہے پسلی جو سرکار موڈی کی تھی اس میں انہوں نے کئی بڑی یوزنا ہے ہیلس ریلیٹیٹ تھے جس میں سب سے بڑا یہی تھا ایوزمان یوزنا کی تحت جو انہیں ڈیڑھ سارے ہسپٹلز اور بڑھائے جانے ہیں جو چھوٹے لیویل پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ پیسنٹ کے لیے جو دوائیاں کی ریٹ کم کی ہیں ہالانت کمار جب منسٹر تھے تو ان کے منترالے سے وہ ڈیریکٹو ہوتا تھا لیکن جو بھی ہیلتھ منسٹری کو کوارڈنیشن کرنا ہوتا تھا ہیلتھ منسٹری کوارڈنیشن کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ایمز کے ایک افسر کو لے کر کے بیواد ہوا تھا اس میں بھی جی پی نڈا تو بہت سارے آروک کو اس نے لگایا لیکن ہائی کمان نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جی پی نڈا ہائی کمان کے پسند تب بھی تھے ہائی کمان کے پسند آج بھی ہے ہائی کمان سب نکا ہے بی جی بی کے سندار میں تو پردھان مندری ناریند موڈی اور امیت ساہ کے پسند تب بھی تھے موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی دیکھی جائے اور دوسری طرف ان پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں اصل میں ایک آدمی چاہیے جو امیت شاہ جیسا ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکے وہ ان کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں ہاں مطلب یہ بات کہا سکتے ہیں کہ ایک طرف ناریند موڈی اور امیت ساہ اور دوسری طرف سنگ دونوں کے بیچ میں جو بہتر کوارڈنیشن کر لے وہ دور ہی ہے اور سائز وہ جے پی نڈڈہ کر سکتے ہیں ہاں ایسا لگتا ہے تو یہ جو خبر ہے موسٹ پابلی آپ مان کے چلئے کہ بہت جلدی یہ خبر آئے گی کہ امیت شاہ کی جگہ لیں گے جے پی نڈڈہ اور اس بارے میں اور کوئی بڑی خبر آتی ہے تو آپ کو ضرور ہم اپ ڈیٹ کریں آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکہ بار تھانکیو ممسکار